وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور ہرگیز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے اور دوسری طرف پارہ نائنٹین سورة الشعراء کی آیت نمبر 227 تحریر تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُ مُنْقَلَبِيًا قَلِبُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کے کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے تم نے اجاڑا حضرت زہرہ کا بوستان تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے مردود تم کو زلتِ ہر دوسرا ملی پیارے پیارے اسلامی بھائیو یہ قدرت کی طرف سے ایک درسِ عبرت تھا کہ بدبختو تم نے اس فانی دنیا کی خاطر دین سے مو مڑا اور آلِ رسول صلی اللہ علی وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا یاد رکھو دین سے تم نے سخت لا پرواہی بڑھتی اور جس فانی و بے وفا دنیا کے حصول کے لیے ایسا کیا وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی اور تم خسرت دنیا والآخرا یعنی دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان کا مستاق ہو گئے دنیا پرست و دین سے مو موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے جب کبھی عملا دین کے مقابلے میں اس فانی دنیا کو ترجی دی تو اس بے وفا دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور جنہوں نے اس فانی دنیا کو لات ماری اور قرآن و سنت کے احکامات پر مضبوطی سے قائم رہے اور دین و ایمان سے مو نہیں موڑا بلکہ اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت کیا کہ سر کٹے کمبا مرے سب کچھ لٹے دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھٹے تو دنیا ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے پیچھے ہو گئی اور وہ دارین میں سرخ روح ہوئے میرے آقا علی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی وہ کہ اس در سے پھیرا اللہ اس سے پھر گیا سر انور کہاں مدفون ہوا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے مدفن کے بارے میں اختلاف ہے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو جنت البقی شریف میں حضرت سیدتنا فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوں میں دفن کر دیا گیا بعض کہتے ہیں کہ کربلا میں سر انور کو جسد مبارک سے ملا کر دفن کیا باس کا کہنا ہے یزید نے حکم دیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو شہروں میں پھراؤ پھرانے والے جب اسقلان پہنچے تو وہاں کے امیر نے ان سے لے کر دفن کر دیا جب اسقلان پر فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو طلاع بن رزیق جس کو صالح کہتے ہیں نے تیس ہزار دینار دے کر فرنگیوں سے سر انور لینے کی اجازت حاصل کی اور معا فوج و خدام ننگے پاؤں وہاں سے آٹھ جماعت الاخر سن پانچ سو اٹالیس سنے ہجری بروز اتوار مصر میں لایا اس وقت بھی سر انور کا خون تازہ تھا اور اس سے مشک کیسی خوشبو آتی تھی پھر اس نے سبز حریر یعنی ریشم کی تھیلی میں آب نوسی کرسی پر رکھ کر اس کے ہم وزن مشک و انبر اور خوشبو اس کے نیچے ارد گرد رکھوا کر اس پر مشہد حسینی بنوایا جو کاہرہ مصر میں دخان خلیلی کے مشہد حسینی مشہور ہے البتہ یہ جو کہا گیا ہے کہ سر مبارک اسکالان یا کاہرہ مصر میں دفن ہے علامہ کرتبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ نے اس کا انکار کیا ہے کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہارے لٹ رہا ہے کاروانے اہلِ بیت تربت سر انور کی زیارت حضرت سیدنا شیخ عبد الفتاح بن ابی بکر بن احمد شافعی خلوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے رسالے نور العین میں نقلق فرماتے ہیں شیخ الاسلام شمس الدین لقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ اپنے وقت کے شیخ الشیوخ مالکیہ تھے ہمیشہ مشہد مبارک میں سر انور کی زیارت کو حاضر ہوتے اور فرماتے کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور اسی مقام پر ہے حضرت سیدنا امام عبدالوہاب شارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اور حضرت شیخ شہاب الدین بن جلبی حنفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مشہد حسینی کی زیارت کی شبہ ہو رہا تھا کہ سر مبارک اس مقام پر ہے یا نہیں اچانک مجھ کو نیند آ گئی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بس صورت نقیب سر مبارک کے پاس سے نکلا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارکہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احمد بن حلبی اور عبدالوہاب نے آپ کے شہزاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے مدفن کی سیارت کی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان دونوں کی زیارت کو قبول فرما اور دونوں کو بخش دے حضرت سینہ شیخ شاہبدین حنفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور یہی تشریف فرما ہے پھر میں نے مرنے تک سر مکرم کی زیارت نہیں چھوڑی ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بید سر انور سے سلام کا جواب حضرت سیدنا شیخ خلیل اب الحسن تمارسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سر انور کی زیارت کے لیے جب مشہد مبارک کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے السلام علیکم اور فوراں جواب سنتے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ایک دن سلام کا جواب نہ پایا حیران ہوئے اور زیارت کر کے واپس آگئے دوسرے روز پھر حاضر ہو کر سلام کیا تو جواب پایا عرض کی یا سیدی کل جواب سے مشرف نہ ہوا کیا وجہ تھی فرمایا اے اب الحسن کل اس وقت میں اپنے نانا جان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتوں میں مشکول تھا جدا ہوتی ہیں جانے جسم سے جانا سے ملتے ہیں ہوئی ہے کربلا میں گرم مجلسِ وصل و فرقت کی شیخ کریم الدین خلوطی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اس مقام کی زیارت کی ہے اسی منظر پہ ہر جانب سے لاکھوں کی نگاہیں ہیں اسی عالم کو آنکھیں تک رہی ہیں ساری خلقت کی سرِ انور کی عجیب برکت منقول ہے مصر کے سلطان ملک ناصر کو ایک شخص کے مطلع مصر کے سلطان ملک ناصر کو ایک شخص کے مطلع